چوتھا عارضہ مسائب و تکالیف کا ہے جب بندے پر تکالیف اور مسائب آتی ہیں مسئیبتیں آتی ہیں تکلیفیں بیماریاں آجمائش آتی ہیں تو اس وقت صبر کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے صبر ایک کڑوی دوا ہے اور ناکش گوار سربت ہے کڑوی ہے کڑوی دوا ہے مگر نہایت بابرکت دوا ہے ناکش گوار ہے مگر بہت ہی نفع بخش سربت ہے بہت ہی نافع شربت ہے تو صبر کڑوی اور ناکش گوار دوا ہے صبر ایسی چیز ہے جو بندے کو ہر منفعت عطا کرتی ہے ہر نفع اور ہر فائدہ عطا کرتی ہے ہر فائدہ اور ہر نفع کا موجب اور ذریعہ ہے صبر اور ہر مذرگت اور ہر نقصان کو دفع کرتی ہے ہر نقصان کو دور کرتی ہے صبر کی دوا ہر نقصان ہر خسارے ہر گاتے ہر خرابی کو دور کرتی ہے جب دوا اتنی بابرکت اور اتنی اثردار ہو اور اتنی نفع بخش ہو تو پھر بندہ طبیعت پر جبر کر کے بھی اس دوا کو استعمال کر ہی لیتا ہے اور گوٹ گوٹ کر کے اپنے پیٹ میں اتار ہی لیتا ہے اپنے پیٹ میں وہ دوا ڈال ہی لیتا ہے جو دوا اتنی نفع بخش ہوتی ہے بندہ اس کی تلخی اور اس کی تیزی کو نہیں دیکھتا اس کے اثر کو نہیں دیکھتا کہ وہ اثر تلخ ہے تیز ہے کڑوا ہے اس بات کو بندہ نہیں دیکھتا اسے معلوم ہے کہ یہ تلخی اور یہ تیزی تو کچھ دیر کی ہے گڑی بھر کی ہے یہ دوا پینے میں جو تلخی اور تیزی مشہور ہو رہی ہے جو محسوس کی جاری ہے جو اس میں کڑواہت ہے وہ تو کچھ دیر کی ہے اس کے بعد اس کا جو نفع ہے وہ سالہا سال چلنے والا ہے جو اس کا فائدہ ہے وہ بہت دیر پا ہے تو نفع بخش اور فائدہ مند چیز کو انسان کبھی بھی ضائع نہیں کرتا برباد نہیں کرتا اسے کسی بھی طرح سے اسے حاصل کرتا ہے اب اس میں بظاہر کوئی نقصان نظر آئے بظاہر اس میں کڑواہت نظر آئے انسان برداز کرتا ہے اقل مند تو ہمیشہ اسی چیز کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہے صبر کے منافع کی تفصیل لمبی ہے صبر کی چار قسمیں ہیں صبر علق طعاسی صبر عن المعصیت صبر انفضول الدنیا اور مسائب و تقالیف اور رنجشوں پر اور دخ درد پر صبر جو صبر کی تلخی اور تیزی کو برداست کرے بندہ جب صبر کی تلخی اور تیزی کو برداست کرے اور چاروں قسم کے صبر جو بیان کی گئی چاروں قسمیں ان چاروں قسموں پر فابض بھی کریں تو اسے اللہ حضر جل کی تاعت اور استاعت پر استقاوت نصیب ہو جاتی ہے گناہوں سے اور گناہوں کے نتائجِ بد سے اسے حفاظت نشیب ہو جاتی ہے اسے نجات مل جاتی ہے گناہوں کی بیماری سے آخرت میں گناہوں کے وبال میں فسنے سے وہ نجات پا جاتا ہے گناہوں کے وبال میں گرنے سے اور گناہوں کے وبال میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے آخرت میں ثوابِ عظیم سے مستفیز ہوتا ہے ثوابِ عظیم پاتا ہے اور دنیا میں وہ طلبِ دنیا کے طلبِ دنیا کے رنج اور تکلیف سے بچ جاتا ہے اور دنیاوی ابتلاع اور آزمائش میں ثابتے قدم رہتا ہے دنیا کی آشائشیں دنیا کے آرام اور دنیا کے مال و اسباب اسے نہ ملنے پر وہ رنجیدہ خاطر نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتا اسے تکلیف نہیں ہوتی اور انشاءاللہ جلجل آخرت میں وہ عذابِ اخروی سے نجات پا جائے گا عذابِ اخروی سے محفوظ رہے گا اور اس کے آمانِ خیر رائے اور برباد ہونے سے بچیں گے سراسر دنیا اور آخرت دونوں کا سبر کے ذریعے فائدہ ہے سبر یہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو طاعت اور اس پر استقامت عطا کرتی ہے جو بندے کو تقوی اور اس میں ترقی عطا کرتی ہے سبر ایک ایسی دولت ہے جو بندے کو زہد اور اس کی اچھے جزا عطا کرتی ہے سبر کی بدولت بندے کو آمال اور ان کا بدلہ نصیب ہوتا ہے آمالِ صالحہ اور ان کا اچھا بدلہ نصیب ہوتا ہے سبر کی بدولت بندے کو اللہ حضور جل کی بندگی کی توفیق اور اس بندگی پر بلند درجات نصیب ہوتے ہیں سبر کی بدولت بندے کو اللہ حضور جل کی عبادت اور اس عبادت کا ثوابِ کثیر نصیب ہوتا ہے اور صبر کے مکمل فوائد کی تفصیل اتنی لمبی ہے کہ بندہ بیان ہی کیا کر سکتا ہے صبر اس قدر مفید شئے ہے اس قدر فائد مند چیز ہے اس قدر نافع ہے اور اس قدر نفع بخص دوا ہے کہ بندہ اس کے فوائد کو گھنتا ہی جائے تو گھنتا ہی چلا جائے صبر کی وجہ سے بندے کو بے صبری سے پیدا ہونے والی جزا و فضا کی مشقت سے نجات ملتی ہے بے صبری اور بے قراری اور چیخنے چلانے کی مشقت سے اسے نجات ملتی ہے اور دنیا میں بے صبری کی وجہ سے جو بلا ہے اس بے صبری کی بلا کو برداشت کرنے سے اسے حفاظت ملتی ہے اور تر کے صبر پر جو آخرت میں صدا ہونے والی ہے اس صدا سے وہ بندہ بحفوظ رہتا ہے تر کے صبر پر اور بے صبری کرنے پر جو صدا ملنے والی ہے اس صدا سے وہ بندہ آخرت میں نجات پا جاتا ہے محفوظ رہ جاتا ہے اور اس کے برقلاف اگر بے صبری کرے اگر صبر سے گریز کرے اور مسائب و تقالیت کے وقت چیخنے چلانے اور شوہر کو گلا کرنے کا عادی ہو جائے تو اس بندے کے لیے ہر منفحت فوت ہو جاتی ہے ہر نفع اور ہر فائدہ اس سے ضائع اور برباد ہو جاتا ہے اور وہ طرح طرح کی انواہ وہ اقسام کی مذرات اور تقالیت میں فرس جاتا ہے گر جاتا ہے مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس بندے کو اگر وہ کیونکہ اگر وہ اللہ عزوجل کی عبادات اور طاعت اور بندگی کی بجا لانے کی مشقت پر صبر نہیں کرتا جو اللہ عزوجل کی عبادتیں ہیں نیکیہ حاصل کرنے میں جو مسطط اور محنت ہوتی ہے جو تقلیفیں اللہ عزوجل کی بندگی کرنے کے لئے بندہ اٹھاتا ہے اگر ان تقالیف پر وہ صبر نہیں کرتا اور ان تقالیف سے ان تقالیف کو برداست نہیں کرتا تو اس کے لئے نقصان یہ ہے کہ اس فقدانِ صبر کی وجہ سے وہ عبادت اور بندگی سے محروم ہو جاتا ہے اللہ عزوجل کی بندگی کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اور وہ طاعت پر کاربند نہیں رہ سکتا طاعت پر پابند نہیں رہ سکتا خطارہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی طاعت اور طاعت پر اتقامت سے محروم ہو جاتا ہے تقوی اور اس میں ترقی حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے زعود اور اس کی جزا سے محروم ہو جاتا ہے عمالِ صالحہ اور ان کے بدلوں سے محروم ہو جاتا ہے بندگی اور اس کے بلند درجات سے محروم ہو جاتا ہے عبادت اور اس کے ثوابِ کثیر سے محروم ہو جاتا ہے بندگی اور عبادت میں اس کو دوام نصیب نہیں ہوتا اور اسے مرتبہ استقامت نصیب نہیں ہوتا اور مرتبہ قربِ الٰہی نصیب نہیں ہوتا مرتبہ قربِ الٰہی سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے اور مرتبہ استقامت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اگر بندہ گناہوں سے بچنے اور فضولیات دنیا سے بچنے پرہیز کرنے کی مشاقت پر صبر نہیں کرتا گناہوں سے نہیں بچتا اور فضولیات دنیا سے نہیں بچتا ان سے بچنے کی مشاقت پر صبر نہیں کرتا تو اس صورت میں فقدانِ صبر کی بنیاد پر وہ بندہ گناہوں اور معاصیت میں جا گرتا ہے اور فضولیات و لغویات دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے فضولیات و لغویات دنیا میں مبتلا ہو کر خسارے میں چلا جاتا ہے اور اس کیلئے خرابی مقدر بن جاتی ہے اور اگر بندہ مسائب و تقالیف پر صبر نہیں کرتا مسئیبتیں تکلیفیں اور رنج و گم جو آتے ہیں ان پر صبر نہیں کرتا تو وہاں پر فقدانِ صبر کی بنیاد پر وہ شکوے کرتا ہے شکایتیں کرتا ہے اور شکوے کی زمان دراز کرتا ہے چیختہ چلاتا ہے واویلا مچاتا ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مسئیبت کو بہت سمجھتا ہے تقلیف جو اس کو نجات دینے کے لیے اور اس کو بلندی درجات عطا کرنے کے لیے جو تکالیف آتی ہیں ان تکالیف کو بہت شمار کر کے وہ صبر کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور صبر کی اچھے جزا سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور وہ صبر کے عجر سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے اور خسارے میں چلا جاتا ہے اور بسا اوقات زیادہ بے صبری دکھانے کی وجہ سے زیادہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے آخرت کے ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں ملنے والی صبر کی بدولت دنیا میں ملنے والی نعمتیں بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں صبر کی بدولت ملنے والی دنیاوی نعمتوں سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور دنیاوی نعمتوں کو بھی اپنے آپ سے محروم کر لیتا ہے دنیاوی نعمتوں کا نفع بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا تو بسا اوقات بے صبری کے مظاہرے کرنے کی وجہ سے بندہ ایک کی بجائے کئی مسئبتیں مول لے لیتا ہے ایک مسئبت آتی ہے اور اس پر بندہ بے صبری کرتا ہے تو اس بے صبری کی وجہ سے ایک کے بجائے کئی مسئبتیں اس کے سر پڑا جاتی ہے انہی میں سے یہ ہے کہ وہ دنیاوی عجر اور نعمتیں جو صبر کی وجہ سے دنیا میں ملنے والی تھی ان کو ہاتھ سے نکال دیتا ہے آخرت کے ثواب کو ذائع کر دیتا ہے کہیں طرح کی الجنوں میں مقتلا ہو جاتا ہے اور صبر جیسی امدہ نعمت کو ہاتھ سے گواہ بیٹھتا ہے اور صبر سے محروم ہو جاتا ہے کسی بزرگ نے فرمایا ہے حرمان و صبری آل المصیبتی اشد من المصیبتی کہ مصیبت کے وقت صبر سے محروم ہو جانا اور صبر نہ کر پانا یہ مصیبت سے بڑی مصیبت ہے اس آنے والی مصیبت سے بھی سخت مصیبت ہے تو اس چیز کو اختیار کرنے کا کیا فائدہ یعنی بے صبری کرنے کا کیا فائدہ کہ جس کے سبب حاصل شدہ شے بھی فوت ہو جائے جو چیز بندے کو حاصل ہے وہ بھی چلی جائے اور گم شدہ جو چیز چلی گئی ہے وہ بھی واپس نہ آئے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک چیز چلی گئی ہے ایک شے اگر آپ سے نکل گئی ہے اور وہ ہے دنیاوی نعمت نعمت دنیاوی اگر اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو وہ دوسری چیز کو آپ سے نہ جانے دے اور وہ ہے صبر اگر نعمت دنیاوی ضائع ہو گئی تو کم از کم صبر کو ضائع نہ ہونے دے اور صبر کر کے اس کا فائدہ لے لے اس کا فائدہ حاصل کر لے تاکہ صبر کی وجہ سے وہ جو نعمت چلی گئی ہے اس کا عجر بھی اسے دنیا میں مل جائے اور آخرت میں بھی مل جائے صبر کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی جامع قول نقل کیا گیا ہے آپ نے ایک شخص کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا ان صبرتا جرت علیک المقادیر جرت علیک المقادیر وانت ماجورن وان جزاتا جرت علیک المقادیر وانت ماجورن کہ اگر تم صبر کرو گے تو بھی تمہارے اوپر تقدیر کہ جو مسائل ہیں وہ تو آئیں گے جو مقدر میں ہیں وہ تو آئے گا صبر کرو گے تو تمہیں عجر ملے گا عجر دیے جاؤ گے اور اس پر جزاؤ فضا کرو گے بے سبری کا مظاہرہ کرو گے تو تم گنہگار ہوں گے جو تقدیر ہے جو مقدر میں جو تمہارے لکھ دیا گیا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے صبر کرو گے تو عجر دیے جاؤ گے اور بے سبری کرو گے جزاؤ فضا کرو گے تو گنہگار ہوں گے تو گنہگار بندہ اگر اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے تو بے سبری کرو اور اگر صبر کر کے اپنے آپ کو نجات میں رکھنا چاہتا ہے عجر کا مستحی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ مسائب مسائب و تکالیف دنیوی اور جو چاروں قسم کے صبر ہے ان پر فابندی کرے چاروں قسم کے صبر کو اپنائے تاکہ وہ عجر دیا جائے وہ معجور جین سے معجور ہو جے سے معجور نہ ہو جو جے سے معجور وہ گنہگار ہو جین سے جو معجور وہ عجر دیا جاتا ہے اسے بدلہ دیا جاتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بندے کو اللہ حضر جل کی ذات پر یقین اور توقل کرتے ہوئے اللہ حضر جل کی ذات پر کامل برودہ کرتے ہوئے اپنے دل کو اس کی چاہت کی چیزوں سے روکنا اس کی خواہشات سے روکنا نفس امارہ کو اس کی بری عادات سے روکنا اور اپنے متعلق نفع و نفصان سے ایراد کرتے ہوئے اپنے سارے معاملے اور سارے امور اللہ کے حوالے کرنا اور دنیاوی معاملات کی تجاوید اور تضادیر کو ترک کرنا اور اپنے نفس کو تقوی کی لگام دینا نفس کی نگرانی کرنا اور کسی عمر کے فہت ہو جانے پر نفس کو بے سبری سے روکنا نفس کو رگا کی لگام دینا اور نفرت کے باوجود نفرت کے باوجود نفر کو نفرت کے باوجود انسان اپنے نفس کو صبر کے کڑوے اور تلخ گھونٹ پلائے اور بے صبری سے اپنے نفس کو روکے یہ تمام امور ناقابل برداشت ہیں اور یہ بھاری بھرکم کام ہے مشکل ترین علاج ہے اور یہ جو طریقہ ہے یہ سب سے مشکل اور سب سے دشوار گزار ہے یہ تمام عامال انجام دینا بندے کے لئے بہت کٹین اور دشوار گزار ہے محنت طلب ہے لیکن اصل صورت یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصلاح اور اپنی درستی کے لئے صحیح تدبیر اگر چاہیے تو ان کے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں انسان کی اپنی اصلاح اور اپنی صدار کے لئے اپنے صدار کے لئے ان سے بڑھ کر کوئی تدبیر بھی نہیں ہے تو اگر انسان اپنی اصلاح اور درستی چاہتا ہے تو اسے ان تدابیر پر عمل کرنا ہی ہوگا جو اگرچہ بظاہر بہت مشکل ہے لیکن انسان ان پر عمل کرے گا تو ہی اس کو اسلام ملے گی تو ہی اس کو درستی اور صدار ملے گا اور یہی صدہ راستہ ہے جس کا انجام اچھا ہے اور یہ نیک بقتی خوش بقتی اور انسان کے فائدے کا سودا ہے انسان کے لیے ہمیشہ ہمیں فائدہ جو دینے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو ہر طرح سے صبر پر آمادہ کریں اور بے سبری سے روکے نفس کو رگا کی لگام دے اور نفس کو تقوی کی لگام دے ایک بات اپنے بیٹے کو انار سیب اور خجور وغیرہ جیسے فلفروٹ نہیں دیتا دیگر مرگن گزائیں نہیں دیتا اچھی خوراک نہیں دیتا اور ان نعمتوں کے بجائے فلفروٹ جیسے عالی نعمتوں کے بجائے وہ اسے ایک سخت طبیعت معلم کے حوالے کر دیتا ہے ایک سختی کرنے والے استاذ کو سوپ دیتا ہے اور وہ اسے تعلیم کے لئے پورے دن اپنے پاس روکے رکھتا ہے اور اس کو سزائیں دیتا ہے اس کو ڈانٹتا ہے اس کو جدر و توبیق کرتا ہے اسی طرح سے ایک باپ اپنے بیٹے کو اس کو سینگی لگانے کے لئے اس کو پچھنے لگانے کے لئے حجام کے پاس لے جاتا ہے حجام عمل جراہی کے ذریعے اسے اور تکلیف میں ڈالتا ہے اسے اور تکلیف میں ڈالتا ہے اور مصیبت میں ڈالتا ہے تو کیا یہ خیال کیا جائے کہ وہ باپ اپنی کنجوسی اور مخل کی سبب اپنی کنجوسی اور مخل کے سبب اپنے بیٹے پر خرچ نہیں کرتا یا اپنے بیٹے کو نعمتیں نہیں کھلاتا یا اپنے بیٹے کو فرود اس لئے نہیں دیتا کہ وہ کنجوسے بخیل ہے بلکہ وہ تو دوسروں کے ساتھ بھی فیادی سے پیش آتا ہے وہ تو دوسروں کے ساتھ بھی سخاوت کا معاملہ کرتا ہے دوسروں کو بھی مالی تعاون عطا کرتا ہے دوسروں بھی فیادی اور سخاوت کا ہاتھ رکھتا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے مال اثبات کیسے روک سکتا ہے اپنے بیٹے کے لئے بخل اور کنجوسی کیسے کر سکتا ہے جبکہ تو اس کی ساری نعمتیں ہی اور اس کی ساری دولت اور جائداد بھی اپنی اولاد اور بیٹوں کے لئے اور سخت طبیعت مولن کے حوالے کر کے کیا وہ اسے دکھ درد اور تکلیف دینا چاہتا ہے کیا وہ اسے پریشانی میں دارنا چاہتا ہے ایسا بھی ارگز نہیں اس لئے کہ یہ باپ تو اپنے بیٹے کو آنکھوں کی تھندک سمجھتا ہے دل کا چین اور سکون سمجھتا ہے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شیئے سمجھتا ہے اور اگر اس کو ہوا بھی لگ جائے تو یہ بیچین ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہے در حقیقت باپ کا یہ بیٹے کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اس لئے ہے کہ یہ باپ جانتا ہے کہ میرے بیٹے کی بہتری اس میں ہے بھلائی اس میں ہے خیر اور خوبی اور خیریت اس میں ہے میرے بیٹے کی ساری بھلائی اور اچھائی اس میں ہے کہ اگر تعلیم اور تربیت کی تھوڑی سی مشقت اور محنت اور اس کو دشواری پیش بھی آئی تو وہ برداشت کر بھی لے گا اور اس کے سبب اسے عالی صفات ملیں گی اور عظیم کمالات کا مالک بن جائے گا عالی صفات کا عامل بن جائے گا عظیم کمالات کا مالک بن جائے گا کس سبب سے فقط تعلیم اور تربیت کے سبب سے تعلیم اور تربیت کے راستے چننے کی وجہ سے اور سخت مولم کی سخت مولم کی سخت مولم کی تربیت میں رہنے کے سبب سے سخت مولم کی ہدایت کے تحت تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا مستقبل سورت جائے گا اور اس میں عظیم ترین خودیاں پیدا ہو جائیں گی اس لئے باپ اس کی بھلائی کی خاطر اسے سخت طبیعت مولم کے حوالے کرتا ہے اور اس پر جو فل فروت کرت کرنے کے بجائے اور اس کو نعمتیں کھلانے کے بجائے جو اسے جو چند چھوٹی موٹی گزائیں کھلاتا ہے وہ بھی اس کے فائدے اور بہتری کے لیے اسی طریقے سے ایک مخلص اور ماہر طبیب ایک نازوک حال اور کمزور وہ لاتر مریض کو پانی پینے سے روک دیتا ہے جبکہ اس کو شدت کی پیاس لگ رہی ہوتی ہے شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور شدت پیاس کے سبب اس کا کلیجہ جن رہا ہوتا ہے لیکن وہ طبیب اسے روک دیتا ہے اور اسے کڑوی دوائیں دیتا ہے جس کے سبب اس کی طبیعت بھی ناغوار محسوس کرتی ہے اس کی طبیعت پر بہت اور بار محسوس ہوتا ہے اس کے نفس پر گرہ گزرتا ہے مگر وہ اسے کڑوی دوائیں دیتا ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ وہ طبیب اس مریض سے دشمنی اور عداوت کے سبب ویسا کر رہا ہے اور اسے نفرت کے سبب یا اسے عذیت دینے کے لیے اسے تکلیف میں ڈالنے کے لیے اسے ایسی کڑوی دوائیں دے رہا ہے اور پانی اور دگر نعمتوں سے اسے محروم رکھ رہا ہے ہرگی زیتا نہیں ہے ان دواؤں سے دواؤں کے دینے سے اور پانی اور دگر غلط گزاؤں سے اسے بچانے کے سبب طبیب اسے دشمنی نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ تو سراسر اس کے لیے خیر خواہی اور غلائی چاہتا ہے اور اس کی طبیعت کو صحیح اور ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن یہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل وہ اس کے فائدے کے لیے کر رہا ہے طبیب جانتا ہے کہ بتاقاضہ شہوت یہ مریض جو کچھ بھی طلب کرتا ہے شہوت کو دیکھتے ہوئے خواہشات کو دیکھتے ہوئے یہ جو کچھ طلب کرتا ہے اس میں اس کے ہلاکت اور موت ہے اس کے لیے سراسر نقصان ہے اس کے لیے خسارہ اور گاٹا ہے اس لیے وہ اسے خسارے والی چیزیں دینے کی بجائے فائدے والی اور اچھی نفع بخش چیزیں دیتا ہے جو اس کے لیے اس کی طبیعت کے لیے فائدہ ہو تو اس میں اس کی مریض کی اصلاح اور بہتری چھپی ہوئی ہے بہتری اور اصلاح کی خاطر وہ طبیب اسے اچھائی کی خاطر یہ سب چیزیں دے رہا ہے اور جن چیزوں سے محروم کر رہا ہے جن چیزوں سے اسے باز رکھتا ہے وہ چیزیں اس کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے ان سے باز رکھتا ہے تاکہ اس کی طبیعت صحیح ہو سکے اسی طرح سے بندے کو ان مثالوں سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ دوجر کی طرف سے اگر اسے ایک وقت کی خوراک نہیں محصر ہوتی اور ایک درم اگر اسے نہیں ملتا تو اسے یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر قادر ہے کہ وہ چاہے تو جس بندے کو جو چاہے جو طلب کرے وہ جب چاہے وہ عطا کر دے اس کو اس قدر قوت ہے کہ وہ جو بندہ جب جو جتنا جا چاہے وہ عطا کر دے جو بھی بندہ جب جتنا چاہے اسے عطا کر دے اس کو طاقت ہے وہ فضل وجود کا مالک ہے وہ خوب نوازنے والا ہے وہ حقوتوں کا مالک ہے اور اس کی عطاؤں کا کوئی شمار حساب نہیں تو وہ سب کچھ عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ بندے کی تنگی اور تکلیف کو بھی جانتا ہے اس کی محتاجی کو بھی جانتا ہے اس کے آجات و ضروریات سے بھی واقف ہے اس سے کوئی شمار حساب نہیں لیکن اس کے باوجود وہ حکم الحاکمین بندے کو اس کی چاہت کی چیزیں اتا نہیں کرتا اس کی خواہشات اور اس کی طلب کو پوری نہیں کرتا اور اسے نہیں اتا کرتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عاجز ہے اس کے پاس ہے نہیں یا وہ بندے کے آلات سے واقف نہیں یا وہ جانتا نہیں اس کے بارے میں یا وہ بخیل اور گنجو سے یہ اس کا مطلب ارگز نہیں کیونکہ وہ ان تمام عیوب و نقائش سے پاک ہے ان تمام ایک کی باتوں سے وہ پاک ہے اس کو یہ ایک کی باتیں کبھی زیبہ بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو ہر رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ہر عالم سے بڑا عالم ہے ہر علم والے سے زیادہ بڑھ کر علم والا ہے وہ تمام اغنیہ سے بڑھ کر گنی ہے وہ تمام قدرت والوں سے بڑا قادر ہے وہ تمام اسخیہ اور کریموں سے بڑا قریم ہے وہ سب عزت والوں سے بڑا عزت والا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اس کی قدرت کا کوئی شمار نہیں اس کے علم کا کوئی شمار نہیں وہ چاہے تو سب کچھ عطا کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود عطا نہیں کرتا تو بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بساوقات اللہ عزوجل اس لئے کچھ چیزیں ہمارے چاہت اور خواہشات کے مطابق عطا نہیں کرتا کیونکہ عطا نہ کرنے میں ہماری بہتری اور ہماری اصلاح ہوتی ہے ہماری بلائی عطا نہیں کرنے میں ہوتی ہے نہ نوازنے میں ہماری بلائی ہوتی ہے اور اس کے نہیں دینے میں ہماری بلائی ہوتی ہے ہماری اصلاح ہوتی ہے اور عطا کرنے میں ہمارا نقصان ہوتا ہے عطا کرنے کے سبب ہو سکتا ہے کہ ہم گافل ہو جائے یا چند چیزیں ہو جو ہمارے لئے بضائی نفع بخش ہمیں لگتی ہو لیکن خدا کے علم میں وہ ہمارے لئے نفع بخش نہ ہو اس لئے وہ ہمیں اتا نہیں کرتا باقی بخل کی وجہ سے وہ ہم سے یہ چیزیں نہیں روکتا اس نے تو فرما دیا کہ خالق اللہ تو ماں فیل آردی جمعیہ کہ جو کو جمعین میں ہے تمام کا تمام تمہارے لئے پیدا کیا دیں بخل کی نسبت اس کی طرف نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے تو تمہیں اپنی معارفت جیسے عظیم نعمت اتا کیے اپنی معارفت اور اپنی بصیرت جیسی نعمتِ عزمہ سے تمہیں نوازا ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں جس نعمت کے آگے ساری نعمتِ حیج ہیں تو اس کی طرف بخل کی نسبت نہیں ہو سکتی اور اللہ عزوجل میں فرما دیا حدیثِ قدسی میں کہ میں اپنے دوستوں کو اپنے ولیوں کو اپنے اولیاء کو نعمتِ دنیاوی سے اور دنیاوی آشائش اور اقباب اور سامان سے اس طرح سے دور رکھتا ہوں جس طرح سے مہربان چرواہا اپنے اونٹوں کو خارج زدہ اونٹوں سے بچا کے رکھتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ عزوجل ان اللہ ان اللہ ارحم بی عبدی المومن مین الوالدتِ شفیقاتِ بی وردیا اللہ عزوجل اپنے مومن بندے سے اس کی شفیق اور مشفیق ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے رحم کرتا ہے تو اگر اللہ عزوجل بندے کو مسائب و تکالیف اور شدائد میں مبتلا کرتا ہے تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ تیری آزمائش وہ تیری آزمائش اور انتہان سے بینیاد ہے وہ تیرے حال کو جانتا ہے وہ تیرے ذوق اور تیری کمزوری کو جانتا ہے اس کمزوری و ذوق کے ہوتے ہوئے وہ تجھے آزمائش کر کے تجھے مشاقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تجھے پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ تیری خیر اور تیری بھلائی کے لئے یہ سب کرتا ہے وہ تجھ پر رحیم و کریم ہے مہربان ہے وہ اتنا مہربان کہ وہ اپنی ماں سے والدہ سے بھی زیادہ مہربان ایک بچے کے لئے اس کی والدہ بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضر و جل اپنے بندوں سے ان کی ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے تو بندے کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ حضر و جل نے اللہ حضر و جل نے بندے کی اصلاح کے لئے اسے تکلیف اور مصیبت دی ہے اللہ کے علم میں اس کی اصلاح مقصود ہے اس کی اصلاح منظور ہے اگرچہ وہ اس سے بے خبر ہے اور اس نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے اور ترقی درجات کے لئے اپنے نیک بندوں اور اپنے اولیاء کو اپنے کاملین کو اپنے محبوبین کو بھی اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مصائب اور تکالیف میں ڈال کے رکھا ان کو آزمائش میں ڈال کے رکھا ان کو ابتلاع اور آزمائش کی وادیوں سے گزارا حالانکہ وہ طبقہ محبوبین کا طبقہ اس کے نزدیک سب سے باعزت طبقہ ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسند دیدہ اور باعزت طبقہ ہے وہ ان کو سب سے زیادہ چاہتا ہے ان کو اپنا ولی بنایا ہے وہ اس کے ولی ہیں وہ اس کے چہتے بندے ہیں لیکن انہیں آزمائش میں رکھتا ہے انہیں تکالیف اور مصائب میں رکھتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ ان کی اصلاح چاہتا ہے وہ ان کی آزمائش چاہتا ہے اور وہ ان سے انتہان طلب کرتا ہے اللہ حضرت و جل نے فرما دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت جب کسی قوم کو دوست بناتا ہے محبوب رکھتا ہے پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے ان سے تو انہیں آزماتا ہے اور اللہ کے نبی نے دوسری جگہ فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء کرام شدت میں ڈالے جاتے ہیں سختی میں ڈالے جاتے ہیں آدمائے جاتے ہیں اس کے بعد شہدائے کرام آدمائے جاتے ہیں شدت میں ڈالے جاتے ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں تو اللہ کے جو جتنے زیادہ برگزیدہ بندے ہوں گے جو جتنے زیادہ مقرب ہوں گے جو جتنے زیادہ محبوب ہوں گے اللہ حضرت جل انہیں اتنا ہی زیادہ آدمائش میں ملتلا کرے گا اتنا ہی زیادہ انہیں امتحان کی واجیوں سے گزارے گا اور اتنا ہی زیادہ انہیں امتحانات سامنے درپیش ہوں گے تو جو بندہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے اور راہ عبادت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور صالح کے راہ طریقت جو بننا چاہتا ہے اور راہِ طریقت کا کامل بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسائب و تکالیف پر صبر سے کام لے ہر طرح کی مسائب و تکالیف پر صبر سے کام لے اور صبر کو اپنا ہمیشہ ہمیشہ کا مشکلہ بنا لے محبوب مشکلہ بنا لے ہر مسئیبت کے وقت صبر سے کام لے کیونکہ یہ محبوبین کا طریقہ ہے اور آزمانہ یہ بھی اللہ عزوجل کی طرف سے اس کے محبوبین بندوں کے سامنے پیش آتا ہے آزمائش بھی محبوبین بندوں سے ہوتی ہے تو اگر اللہ عزوجل کی طرف سے تجھے تکالیف اور مسائب آ رہی ہے تو گویا اللہ عزوجل تجھے محبت کرنا چاہتا ہے اللہ عزوجل تجھے اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے اللہ عزوجل تجھے اپنا دوست اور حبیب بنانا چاہتا ہے اسی لئے اللہ عزوجل تجھے آزمائش طلب کرتا ہے اور تجھے آزمائش میں ڈالتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ تجھے بلند درجہ دیا جا سکے